اسلام علیکم نمستے سسریعہ کال تو کیسے ہیں آپ سب ویورز امید کرتا ہوں سب ٹھٹ ٹھاک ہوں گے میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہیں میرا نام ہے سابر سلطان جی بالکل میرا نام ہے سادیک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حاضر ایک نئی اور ایک سائٹنگ ویڈیو کے ساتھ ویڈیو ہے جی ڈیڈی ریکٹ کی پاک جنرلس بولا ایک مودی پاکستان کے دس پرائیم نیسٹر پر باری ہے میں کہتا ہوں کہ یہ بیس پر باری ہے چلیے ملکہ دیکھتے ہیں پہلے ویڈیو پھر اس پر کرتے ہیں اپنا ریکٹ ہمارے ریویوز کو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے بہلے کن پریس کرنا مارک کیجئے ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ نمسکار دوستو ڈیڈی ریٹ کے ایک اور ریکشن ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے اور آج جو ویڈیو لے کر آئے ہوں وہ بڑا زبردست ویڈیو ہے پاکستان میں پی ایم نریندر مودی کی زبردست تاریف ہو رہی ہے بڑی زبردست تاریف ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے یہ میں آپ کو دکھانے والا ہوں اور یہ پاکستانی پترکار ہیں بہت بڑے پترکار ہیں راؤف کلاسرا صاحب ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں اور ان کے جو ویڈیو کا ٹائٹل ہے وہ بڑا زبردست ٹائٹل ٹائٹل کا نام پڑھے گا آپ کو سناؤں گا آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ویڈیو کیوں اتنا زبردست ہونے والا ہے 10 پاک پرائیم منسٹرز and 4 پریزنٹس could not match انڈین پی ایم نریندر مودی آپ سوچئے کہ کتنا بڑا بیان ہو دے رہے ہیں کہ پاکستان کے 10 پردھان منتری اور پاکستان کے 4 راشترپتی پریزنٹ وہ پی ایم نریندر مودی کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے کوئی match ہی نہیں ہے تو راؤف کلاسرا صاحب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آئیے ذرا سنتے ہیں بہت زبرز ویڈیو ہونے والی ہے آج کی یہ کہانی ہے تھوڑی سی اچھی نہیں لگے گی مجھے پتہ پاکستان میں کیونکہ ہمارا ایک اپنا ایک attitude ہے ایک ہم اس پر view رکھتے ہیں وہ انڈیا کے پرمیسٹر یہ نریندر مودی صاحب کے حوالے سے ہے صاف زہر ہے مطلب ہے وہ ہمیں ایک طرح کی enemy state سمجھتے ہیں ہم ان کو سمجھتے ہیں لہٰذا ان کی ہر اچھی چیز ہمیں پوری لگتے ہیں ہماری ہر اچھی چیز ان کو پوری لگتے ہیں وہ ہمارے میں خلال مطلب ہے اس فلاز ڈھونڈتے رہتے ہیں ہم ان کے اندر ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ ہمیں موقع مل جائے ہم رکڑ دیتے ہیں انہیں ملے تو وہ رکڑ دیتے ہیں سو یہ ہمارا چل رہا ہے اس خطے کی بعد قسمتی پچھلے ہزاروں سال سے یہ خطہ ایسے ہی ہے اس کو بدنصیبی ہے چلتی رہے گی لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو مخالف ہے دشمن ہے اس سے بھی اچھی چیز اگر آپ کو مل سکتی ہے سیکھی جا سکتی ہے تو جیسے حدیث مبارک کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کال جو ہاتا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے آپ کو چین جانا پڑے یہ مطلب یہ ہمیں کوٹ کر کے ہم بچپن سے سنتے پڑتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہو جاتا ہے کہ لرننگ کہیں سے بھی کی جا سکتے ہیں علم کہیں سے بھی سیکھا جا سکتے ہیں کریکٹر کو ڈگنیٹی مطلب مخالف میں بھی ڈھونڈی جا سکتی ہے آپ سب نے کلپ دیکھا اگر نریندر مودی صاحب کا جس میں وہ کچھ وہاں بیٹھے ہیں سٹوڈنٹس ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ موڈیا بھی بہت سارے میں بھی برون ملک جاتا تھا اس کے طور پر انڈیا کے چیر منسٹر کے طور پر تو میں بھی جاتا تھا وہاں مجھے بھی شال ملتی تھی مجھے بھی پینٹنگز ملتی تھی تاج محل کے مارڈل ملتی تھی اور بڑی بڑی قیمتی چیزیں ملتی تھی میرا بھی وہ کہتے ہیں جناب کی انسان ہوں دل کرتا تھا مجھ میں سے پوچھتے ہیں آپ کا کرتا ہو ان سب نے کہا جی بالکل ہمارا بھی کرتا ہے کہ یہ طائف ہم گھر رکھ لیں تو موڈی صاحب نے انہوں نے اس میں ٹچ دیا انہوں نے کہا جناب کہ میرا نہیں کرتا تھا اب اس میں سارے ہنس پڑے گئے انہوں نے جناب کہ جو مجھے ملتے تھے میں نے پہلے ان کو جمع کروا دیتا تھا سرکاری توشہ خانہ کے پھر میں نے کہا اس کو ایویویشن کروا ہوں کتنے پیسوں کا ہے یہ کہتے ہیں پھر اس کی قیمت لگوانا میں نے شروع کی وہ پتہ چلا خاصے مہنگے تھے یہ آکشن جو ہی مجھے پتہ چلا خاصے مہنگے ہیں تو میں نے ان کے آکشن شروع کروا دی پبلک پبلک کے سامنے رات دیا جاتے تھے آئیں کی قیمت لگے ہیں ان لوگوں نے خریدنا شروع کر رہے ہیں کہتے ہیں جو وہاں پہ پیسہ اکٹھا ہوا سارا اکٹھا کرنے کے بعد میں نے سرکار کی وہ جو ہاں اس میں اس میں گرلز ایڈوکیشن جو ہوتے ہیں لڑکیوں کی تلیم تھی اس کے فانٹ میں ڈال جائے میں نے سارا پیسہ یہ مودی صاحب کہہ رہا ہے سر مجھے پتہ ہے آپ لوگوں کو بہت ساروں کو یہ جو کمپیریزن میں ڈراغ کر رہا ہوں اپنے لیڈروں کے ساتھ یہ اچھا نہیں لگے گا لیکن بعد میں پھر کہتا ہوں ان کی اپنی جو ان کی پالیسیز ہیں ایشیوز ہیں اچھا برا ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بہت ساری ہوتے رہتی ہے لیکن یہ ذرا دیکھیں ہمارا ملک ہے ماشاءاللہ بڑے بڑے لیڈر ہیں دعوے سنے انڈیا میں ہم نے دیکھا ہے پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سیونٹیز سب کرپشن نہیں تھی یہاں پہ انڈیا میں بھی نہیں تھا اس طریقے کے نظر نہیں آتی ایٹیز میں پھر بوفرس کا سکینڈل آئے ہم نے دیکھا پھر نرسیم انہور صاحب نرسیم انہور صاحب یا راو صاحب جب وزیر اعظم بنے پھر ان پہ کوئی ان پہ کیسز بنے پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ آنے والے دنوں میں کچھ اور اسیوز بنے لیکن واجبائے صاحب پہ نہیں بنے ابھی نریندر موڈی صاحب کا اے سچ کوئی مطلب آپ پوزیشن دن کے وہاں پہ کہتی ہوگی اندرہ گاندی صاحب پہ یہ میں راکھل اس طرح کے اور بہت سارے الزامات ہیں ایمرجنسی کے حوالے سے میں صرف فنانشل اس کی بات کر وہاں مرار جی ڈسائی صاحب تھے یا اور بڑے بڑے واجبائے صاحب کو میں بہت بڑا میں خود بڑا ہوں کہ ہی واز اسٹریٹس میں تو وہاں پہ بھی یہ جو لیٹلی آئی ہے چیزیں ایٹیز نیٹیز کے بعد جو ہمارے ہاں بھی اسی طریقے کے آئی ہے چیزیں پینٹریٹ ہی ہیں پہلے اور مسائل تھے لیکن پھر اس میں کرپشن کا پیسے کا مال بناو پیسہ بناو جہاں سے آ رہا ہے ہمارے مطلب ایک وہاں پہ انڈین پرائمسٹر ہے ہمارے دیکھیں ایک بھی ان میں سے میچ نہیں کر سکا پرفارمنس کو جس نے وہ اپنے کے یہ جو کروڑوں اربوں روپہ مطلب بنتے ہیں جو انہوں نے وہ گھر لے گئے ہیں ساتھ لے گئے ہیں کہ جو توشہ خانہ میں جمع کرواتے ہیں یا ان کی پبلک آکشن کروا کے پیسہ اٹھا کے وہ اس میں اس سرکار کے ایڈیوکیشن فانٹ میں ڈالتے ہیں یا اس میں بچوں کی تلیم پر ڈالتے ہیں کسی ایک پرائمسٹر کو جنوب نہیں میں پیچھے نہیں جاتا جلیں دو ہزار دو سے لے لیتا ہوں دو ہزار دو میں دیکھے جنب مشرف تھے سارے کے سارے تحایف وہ گھر لے گئے سارے ایک بھی نہیں چھوڑ کے گئے وہ سب لے کر گئے اور ہنڈرز آف تحایف تھے اور دو ہزار چار میں انہوں نے ریپورٹ کرنے چھوڑ دے جو آ رہا تھا سیدھ آرمیاں اس جانا تھا یہ ذرا دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ ہمارے ہاں نہیں نکلا جو بیٹھ کے ٹی وی پہ یہ کہہ سکے جو نرینگر مودی صاحب نے کہا جی میں نے کوئی ایک بھی نہیں رکھے سارے کے سارے میں نے جمع کروائے آکشن کرے پیسہ ایڈوکیشن میں ڈالا جنب مشرف صاحب ان کے وزیروں کو چھوڑے کسی وزیر نے جمع نہیں کروائے تھے ٹیٹی اے نہ میرے پاس کوئی چیلنج کریں دکھا دوں گا آپ کو اس کو شاکر عزیز صاحب عرب پتی تھے ماشاء اللہ وہ باش ہو کوئی اس میں نو سو کے قریب آپ نے دیکھ رہا ہوں گا حالانکہ میں نے کاؤنٹ کیے تھے اس وقت خیر میری اس میں ہو سکتا ڈبل کاؤنٹن ہو گئے گیارہ سو میں نے کیے تھے اس وقت پچیس کروڑ روپے کے اس وقت تحف لے کر گئے تھے اس کے بعد جناب یہ جمالی صاحب زفرولہ جمالی صاحب سارے تحف لے کر گئے چودہ شجار صاحب بنے کچھ شرسے میں وزیر اعظم وہ لے کر گئے اس کے بعد گلانی صاحب وہ وزیر اعظم بنے وہ سارے تحف لے کر گئے اس کے بعد صدر زداری صاحب وہ سارے تحف لے کر گئے اس کے بعد راجہ پرویزشو صاحب میں وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے انڈین کانٹرپارٹ کا بتا رہا ہوں انڈین کانٹرپارٹ کے مقابلے میں ہمارے ہاں کیا ہوا ہے اس کے بعد جناب اگر راجہ پرویزشو صاحب کے بعد ہم نے دیکھا نوازشری صاحب ہے وہ آپ نے کچھا چٹھا سن دیا وہ لے کے کہیں سب سے جو ہاتھ میں ہے وہ سارے سونے ہیرے جوارات گولڈ نکلسز بریسلٹ وہ لے کے جارے اس کے بعد شاید کا کانباسی صاحب بن ہے وزیراعظم وہ لے کے عمران خان صاحب بن ہے وہ سارے سارے طائف لے گے مطلب جو قیمتی طائف چھوٹے موٹے چھوڑ گئے کہ یہ جو کچھرا مال ہے جب ایتر رکھیں گی اس کے بعد جناب شباز شریف صاحب ہے ان کا بھی وہ پراسس میں ہے چیزیں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں لیکن پچھلی کو بتایا جا رہا ہے ابھی وہ ڈیٹیلز آنے باقی ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے سر اتنے سارے میں آپ کو پرائم میسٹرز گنوا ہے منیسٹرز نہیں گنوا ہے اس میں اس میں پاکستیور ملٹری بیوروکریس نہیں گنوا ہی میں نے یہ کتنے لوگ بنتے ہیں سر آٹھ دستو بنتے ہیں ایک بھی ان بیس سالوں میں ہمارا نہیں نکلا جس نے یہ ساری چیزیں بیٹھ کے نہ لیا کوئی ایک توفہ نہ لیا کہ یہ میرے نہیں ہے یہ سٹیٹ کیا مجھے جو کچھ میرے سٹیٹ کے وجہ میں لوگوں نے عزت دیا ان کے وجہ میں بادشاہ بنا ہے آپ نے کہا نہیں بادشاہ بننا یہ اتنی بڑی عزت نہیں ہے ملکہ وزیراعظم بننا صدر بننا چیپ زکٹر بننا کروڑوں لوگوں کو ربزینٹ کرنا دنیا بھارے میں انہی کے پیسے پر ٹرپ کرنا اور ان کے محلوں میں رہنا گاڑوں میں ہائیلی کاپٹر جہاز آپ کی ڈسپوزل پہ انہاں کے دب تک ہمیں روکڑا نہیں ملے گا ہمیں ہیرے جواہرہ تمٹیشن یہ ہوتے تمٹیشن آپ کی کریکٹر کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آپ کی آنکھوں کے ساتھ نے آپ فلموں میں نہیں دیکھتے تھے مجھے آپ پتہ چلتا ہے فلموں میں کرتے تھے وہ کسی کو ملنا جاتا تھا تھا نا ویلن کسی پولیس افسر کو یا کسی سیویل سرونٹ کو نوٹوں سے بھرا وہ جو ہوتا تھا نا بریف کے سو سامنے رکھ دیتا ہوتا تھا اس کی پیچھے فلسفی یہ تھی کہ میں چیک دوں تو چیک دیکھ کے شاید وہ اس پہ متاثر نہیں ہوگا ایک تو ڈاکومنٹڈ ہو جاتا ہے چیک دوسرا یہ کیش دیکھ کے بہت کن لوگ ہوتے ہیں جو ٹمٹیشن کو سٹاپ کرتے پیسے دیکھ کے آنکھیں چندیا جاتی ہیں ان لوگوں کی ہمارے لیڈروں کے بھی آنکھیں جو چندیا گئے ہیں ہیرے جوائرات گولڈ نکلیس بریسلیٹ ڈائمینڈز انگوٹیاں یہ ایک ٹیسٹ تھا ان کے لئے ٹمٹیشن کو کابو پانے گا نہیں سر یہ پیسہ زیورات مہیرے جوارات سارے جو ہے نا وہ ٹمٹیشن بھاری پڑ گئے کوئی ایک بھی نہیں نکلا جو نریندر مودی صاحب کو مقابلے میں آج دعوے سے کہہ سکتا کہ میں نے ساری چیزیں جمع کروائیں اور ان کو آکشن کروایا اور پیسہ جو ہے وہ میں نے گلز ایڈوکیشن پر جمع کر سارے گا سارے گھر لے گئے پیسے یا رشتہ دار لے گا کسی کی بیوی لے گی تو کسی کا بھائی لے گیا تو کسی کی بیٹا لے گیا تو کسی کا کچھ لے گیا بہرحال آپ لوگ جاری رکھ ہیں سار اپنے اپنے پساند کے لئے کا دفاع جاری رکھیں اور انٹا ہماری بحیشن کرتے رہے ہیں کہ ہم آپ کو چیزیں کیوں بتاتے ہیں چلی دوستو ویڈیو ختم ہو گیا اور آپ کو اس بات کا احساس ہو رہا ہوگا کہ جب آپ روف کلاسرا صاحب کی باتوں کو سن رہے تھے آپ کے اندر کیسی بھاؤنائے آ رہے تھیں ظاہر سے بات ہے کہ پراؤڈ مومنٹ ہے اس لئے پراؤڈ مومنٹ ہے کہ جب دشمن دیش کا بندہ تاریف کرے تب سمجھ میں آتا ہے کہ یس کام ہوا ہے کیونکہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا اور یہ بات سچ ہے دیکھیں اپوزیشن آروپ لگاتا ہے جب مودی جی نے یہ کیا مودی جی نے وہ کیا چلی ٹھیک ہے مودی جی نے سب کچھ کیا یہ کیا وہ کیا اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا جو بات انہوں نے کہی ہے انہوں نے جو گفٹ ملے ان کو پبلک لی اس کی آن لائن نیلامی کروائی اور لوگوں نے خریدے اور جو وہ پیسے آئے وہ دوسرے کاموں میں لگے ہیں بچوں کی پڑھائی میں لگے ہیں بچیوں کی پڑھائی میں مجھے بھی سب سے تازہ یاد ہے شاید جس جیولین سے ہمارے نیرہ چوپڑا صاحب نے گولڈ میڈل جیتا تھا اولمپک میں شاید وہ بھی انہوں بھیڑ دی تھی اور اس کی بھی شاید جہاں تک مجھے یاد ہے اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے کرک کریے گا بتائیے گا کہ اس کی بھی نیلامی کروا کر جو پیسے آئے وہ بھی کسی فنڈ میں لگائے گئے ہیں تو یہ باتیں دکھاتی ہیں بتاتی ہیں کہ دیکھئے یہ مطلب بات بہت چھوٹی سی ہے کوئی میرے جیسے آدمی یا کوئی اور بھی آدمی کوئی پوچھنے ہی جائے گا کہ وہ گفٹ ملا تھا کیا ہوا لیکن وہ گفٹ پی ایم موڈی کو نہیں ملا تھا وہ بھارت کے پردھان منطری کو ملا تھا اس پر بھارت کا حق ہے وہ بھارت کے لوگوں کا حق ہے اس پر تو پی ایم موڈی کا یہ قدم بڑا اچھا تھا اور جیسے کہ انہوں نے بتائے کہ گجرات کے سی ایم رہتے ہوئے بھی انہوں نے یہی کام کیا تھا کہ جو بھی ان کو گفٹ ملتے تھے وہ ان کی نیلامی کرواتے تھے اور اس کی پڑھائی اس کے لیے انہوں نے بچیوں کی پڑھائی کے لیے لگا دی وہ پی ایسے اس پنڈ میں ڈال دی ہے تو یہ سندیش بہت بڑا ہے یہ جو کیا کہتے ہیں یہ جو قدم ہے جو یہ بات کی گئی ہے یہ کام بہت بڑا ہے اور اس کو جب وہ پی ایم بنے تو انہوں نے اس بات کو آگے جاری رکھا ہے اور وہ ایسا کر رہے ہیں لگتار کر رہے ہیں اس کے ریزرٹس بھی آ رہے ہیں اب دیکھئے اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو آج کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا ایک پترکار ان کی تاریف کر رہا ہے نہیں کرتا تاریف وہ جانتا ہے کہ اس چیز کے لیے پاکستان میں اسے گالیاں پڑھنے والی ہیں اس چیز کے لیے وہ جب بھی جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ان کا اپوز کرے ان کے یار دوست ہیں ان کا اپوز کرے لیکن جو باتیں انہوں نے کہیے وہ بلکل صحیح کہی ہیں ایک طرح سے انہوں نے بڑے سب بہباشا کا استعمال کیا لیکن میں تھوڑا سا ٹائٹ استعمال کرتا ہوں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے دیش کے دس پی ایم اور چار پریزنٹ چور نکلے چور تھے اور اکیلے پی ایم موڈی جہاں وہ چور نہیں ہے اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ میں چوکیدار ہوں باقی اپوزیشن جو کہتا رہے لیکن کام بولتا ہے بوس دیکھیں میں پھر کہتا ہوں جو کام کرے گا وہ تاریف پائے گا وہ چاہے پی ایم نریندر موڈی کریں چاہے وہ راحل گاندی کریں چاہے وہ ارودن کے جوال کریں اگر وہ کام کر رہے ہیں اور واقعی بینہ ایجنڈے کے تحت کام ہوئا ہے اس کا فائدہ دیش کے لوگوں کو ملا ہے تو اس کی تاریف میں کروں گا تو اس میں مجھے کوئی برائی نہیں لگتی ہے کوئی مجھے ایجنٹ کہہ دے کوئی مجھے اندھوکت کہہ دے کوئی فرق نہیں پڑتا کام ہوئا ہے تو اس کی تاریف کروں گا یہاں تو میرے بھارت کی بات ہو رہی ہے نا یہاں پہ کسی پی اے موڈی کی کسی اس کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر بھارت کے پردھان منتری کی بات ہو رہی ہے اور بھارت کا پردھان منتری پورے ایک سو تیس کروڑ لوگوں کا پی اے میں ہے تو جب اس کی تاریف ہوگی تو ظاہر سے بات ہے کہ ہمیں خوشی ہوگی اور وہ بھی دشمن ملک میں ہوگی تو اور زیادہ خوشی ہوگی تو جلدے ملتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ نمازکار جاہید جی بلکل ویڈیو ہم نے دیکھ لیا ویڈیو تھا پرائیم اپنیسٹر نرندرہ موڈی آپ کو سلوٹ ہے سر کمال کی شخصیت ہیں آپ اور اس پہ ایک پاکستان کو کوئی نہ کوئی نیا شاہکار جو ہے نا موڈی جی کا وہ سامنے آ رہا کہ کس طرح سے وہ یار اپنی قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے وہ کس طریقے سے کس حد تک جائے گے وہ مخلص ہے اور کہاں تک وہ جو ساری کے ساری چیزیں سوچ رہے ہیں کہ ان کو جو اپنے پرسنل توفے تھے وہ خود بھی لے سکتے جیسے کہ ہمارے پرائیم اینسٹر صاحب جو ہے نا وہ شروع سے لے کے آ رہے ہیں یہ تو ابھی دو ہزار دو سے کے بعد کا یہ سلسلہ انہوں نے شائع شائع کیا اس سے پہلے کا پتہ نہیں کیا کہ انہوں نے کر لیا تو وہ بھی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اس کو بھی تعلیم کے اوپر کہ تعلیم آئے گی تو شعور آئے گا شعور آئے گا تو قوم ترقی کرے گی تو یہی بات ہے کہ آج وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے وہ بیچ بھویا تعلیم کے اوپر توجہ دی شعور دیا اور وہاں پہ قابلیت وہ پہنچائی اپنی عوام میں آج عوام جو ہے نظر بھی آ رہا ہے کہ عوام کہاں تک پہنچ چکی ہے تو اس کے اوپر جی نریندرہ مودی کی جتنی میں تعریف کی جائے وہ کم ہے کہ یار کہ دیکھیں کہ ایک ایسے عوضے پر وہ بیٹھے ہیں کہ اس کے اوپر جتنا چاہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن وہ فائدہ کیا کر رہے ہیں کہ سارے کا سارا اپنی عوام کا اپنی جنتہ کے لیے وہ سوچ رہے ہیں خاص کر کے خواتین کی تعلیم کے لیے انہوں نے فنڈ چاری کروائے وہ سارے توفے جو ہے نا وہ سیل کر کے تو اس کے اوپر انہیں توجہ دی تو کمال سر ہمارے پرائی میسٹر ہمارے صدر تو ہمارے بیورکریٹس جو ہیں جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ اگر ان کا چٹھا گولا جائے تو وہ اس سے بھی کہیں آگے کی ہیں تو ایک روٹین چلتی چلی آ رہی ہے اور یہ اب آگے یہ جنہوں نے کہا تھا کہ جی عمران خان گھڑی چور فلانا چور اور سارے کے سارے اسی لائن میں لگے ہوئے ہیں تو یہ ایک چیزیں دیکھنی چاہیے ان کو شرم آنی چاہیے تھی تو پہلے میں کہتا تھا کہ دیکھیں عمران خان نے ان سے زیادہ قیمت ادا کی ہے تو میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ ان کو ایک سہولت دی ہوئی ہے لیکن عمران خان صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ وہ پوری قیمت ادا کرتے اور اس کو قیمت کو جو آگے کرتے تو آج لوگ ان کی بھی بات کرتے لیکن انہوں نے بھی گبہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے تو یہی چیزیں ہیں کہ ہر کوئی بندہ مودی نہیں بن سکتا تو مودی جی تو مودی ہیں اور ان کی شخصیت کا تو کیا کہنے ہیں جی بلکل جی دنیا میں اگر کوئی ہے تو مودی جی ایک ہی ہے اور وہ انڈیا کے حصے میں آئے ہیں بھارت کے حصے میں آئے ہیں تو وہ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہیں دیکھیں ہم اس چینل پہ جب بیٹھتے ہیں انڈیا کے ہی ویڈیوز دیکھتے ہیں انڈیا کے لوگوں کی اور انڈیا کے جو پرائیم نیسٹر ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں تو کئی نگی دل میں تھوڑا سا خیال اور چوبن سی رہتی ہے کہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ سوچتے ہوں گے کہ یار دیکھو کیسے ہیں جاہل پاکستانی ہے ویوز لینے کے لیے جھوٹی تعریفیں کیے جا رہے ہیں ہم جھوٹی تعریف نہیں کرتے ہمارے اندر ایک چوبن ہے ایک درد ہے اپنے ملک کا کیوں جس بات کو ابھی تک ہمارے سابر بھائی بیٹھے ہوئے یہ بھی غصہ کر جاتے ہیں یہ بھی ابھی تک اس چیز اور اس حقیقت کو نہیں سمجھ دے اگر سمجھتے ہیں تو اس کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ ہاں واقعی ہے وہ کیا ہے وہ بھی میں ابھی سمجھاؤں گا لیکن ہم کیوں ان کی تعریفیں کرتے ہیں وہ اس قابل ہیں جب وہ سی ایم تھے گجرات کے تو میں نے ایک آرٹیکل پڑھا پاکستان کے اخبار میں کہ تب اخبار کا ہی دور تھا اور اس میں لکھا تھا کہ جو نرندر مودی ہیں انہوں نے اپنے جو جس سٹیٹ کے وہ وزیر اعلی ہیں اس کو اتنا ترقی آفتہ کیا ہے کہ ان کو یہ جو چناؤ آرہا ہے اس میں وہ ہنڈرنڈ پرسن شور ہے کہ وہ پرائیم نیسٹر بنے گے اور وہ فل میجورٹی لے کر آئیں گے اور ایسا ہوا بھی اور میں نے دیکھا کہ جس پہ دنگے فسادات کا الزام لگتا ہے پاکستانی جس کو اتنا ہیٹ کرتے ہیں وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا کیا انڈین لوگ بھی اتنے اندے تو نہیں ہیں کہ ایک بندہ جو قتل عام کرواتا ہو جس پہ اتنے اتنے الزام لگاتے ہوں اس پہ اس اس طرح کے جو ہمارے ملک کے ادارے یا جو میڈیا ہے الزامات لگاتا ہے جو ہم تو وہی سنتے دیں نا کہ وہ کیسے آ سکتا ہے پرائیم نیسٹر کیسے بن سکتا ہے چلے وزیراعہ تو بن گیا لیکن وہ پرائیم نیسٹر بھی بنا دوسری بار بھی پرائیم نیسٹر بنا اور ایسا کامیاب شخص بنا کہ انڈیا کے لوگوں کی تقدیر بدل دیں اور ہم کیا یہاں سوائے افسوس کرنے کے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم یہاں بیٹھے ہیں مودی جی کے تعریف کرتے ہیں اس کے پیچھے وجہ یہ نہیں کہ ہم زیادہ ویوز کھائیں اس کے پیچھے وجہ ہے کہ ہمارے جو نیلے تڑلے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے اب دیکھیں جب سے پاکستان بنایا ہے کوئی ایک کسی ایک کی لے لے میں کہتا ہوں آج تک ایک بھی نہیں کوئی مائی کا لال ایسا جنہ جس نے کہا اوکے جی یہ جو میری ریاست کا پیسہ ہے یہ ریاست کے لوگوں کے لیے استعمال ہوگا یہ میں اپنے جو ملک کی غریب بچیوں کی تعلیم کے لیے یہ پیسہ میں خرچ کروں گا نہیں کیا دیا کس نے ہے ریاست کے نام پہ کسی نے آپ کو ایک توفہ دیا ہے اور توفے پہ آپ کی اتنی نیت خراب ہوئی ہے کہ اس کے لیے قانون ہی بنا دیا ہے کہ لاکھوں اور کروڑوں کی چیز آپ چند ہزار روپے میں خرید کے لے جاتے ہیں ایک منٹ ہے جائے آپ آپ کو جتنی مرضی لمبی بات ہے میری بات ختم ہونا اتنی نیت گندی ہوگی ہے آپ کی کہ آپ ایک گھڑی پہ ہی مر گئے گھڑی لیا آپ کو جب پتہ چلا کہ یہ اتنی قیمتی گھڑی ہے میں تو اپنی اتنا اتنا تو میں اس سے ریونیو جنریٹ کر لوں گا اس چند ہزار روپے میں دے کے اس گھڑی کا سودا کرتے ہو آپ اور وہ اس گھڑی کا سودا نہیں ہے وہ آپ کی قوم کی عزت کا سودا ہے وہ گھڑی کے پیسے آپ کی اگر غریب بچی کی تعلیم و تربیت پر لگتے تو آپ حق بجانب تھے لیکن اس تعلیم اگر اس بچی کو تعلیم نہیں ملی جس غریب بچی کو نردر مودی تعلیم دے رہے ہیں تو آپ چور ہیں اور ریاست مدینہ کے نام پہ آپ سب سے بڑے چور ہیں پہلے تو سرٹیفائٹ چور ہیں ہم تو ان کے دفعات کرتے ہی نہیں ہم آپ کو لائے تھے کہ آپ ایک بہت اچھے لیٹر بن کر آئے ہیں آپ بھی ہماری تقدیر بدل دیں گے آپ ریاست مدینہ کے خواب دکھاتے تھے میں یورپ بنا دوں گا پاکستان کو ایسی میں لے کے آوں گا ایک آپ گھڑی پہ مر گئے لانت ہے آپ لانت ہے ان سب بے شرموں پہ جو ایک کلاس بھی مودی کی طرح نہیں نکلا اس میں بیوروکریٹ جج جرنیل کوئی ایک بندہ کھڑا ہوکے اس نے ابھی تک مگلی نہیں یہ دیکھ شائع کی ہے دوزار دو سے لے کے اب کہا ہے کہ نہیں جی سارا لاؤ کیونکہ سارے کے سارے رنگیں ہوئے کیا نکلا ہے اس میں سے ہر ایک بندہ کوئی ایک بندہ کہیں نہیں میں نے کچھ نہیں لیا جی میں دامن صاحب ہے میں اپنا استعمال کرتا نہیں ایک بھی نہیں مسلم نکلا تو آپ کا کردار کیا ثابت کرتا ہے دنیا کو کہ آپ جھوٹے ہیں آپ بد کردار ہیں ہم اس سے بھی سکت باتیں کر سکتے ہیں لیکن روک لیتی ہیں کچھ چیزیں کہ ہم اپنی لیمرز کو کروس نہیں کرتے لیکن یہ جو اندر سے درد نکلتا ہے نا جو ہمارے بچوں کو تعلیم نہیں ملتی کس طرح روڑ رہے ہیں کتنے ہمارے بچے ہیں جو سکول ہی نہیں جا پاتے اگر ان ساری چیزوں کی اوکشن کی جاتی اور موڈی جی کی طرح پہ اسے ان تعلیم کے فنڈ میں استعمال کیا جاتا تو ہم بھی کہتے کہ نہیں یار ایک ماہی کا لال آیا تھا ہمارے پاس بھی تھا آیا ہم بھی اس کا مقابلہ کرتے ہیں لیکن نہیں کوئی ایسا نہیں تھا بلکل جی انہوں نے تعلیم کے اوپر کیا توجہ کرنی تھی جو تعلیم کی اوپر فنڈ آپ چھوڑ دیں آپ جواب دیں صرف ابنان خان کا کیوں اس کو کرتے ہیں ڈیفینڈ میں بتائیں جان خان کو اب بھی ڈیفینڈ کرتا ہوں جی بلکل کرتا ہوں وہ چیزیں دیکھیں کہ اس نے پھر بھی اس کی جو ہے نا بیتر پھر بھی یہ دیکھیں یہاں پہ ہی چوری ہے یہاں پہ ہی چوری ہے یہاں پہ ہی نہیں ہے دیکھیں میں پہر بھی اس نے اس نے ان سے بیتر دیکھیں پہلے بھی ہم اس کے اوپر کرتے تھے اس کے اوپر اس نے پھر بھی اس کی فیفٹی پرسنٹ قیمت ادا کرنی چاہیے دی کیونکہ وہ سٹیٹ کے لیے ملتے ہیں وہ وزیراعظم کو نہیں ملتے اس کو پوری قیمت اس کی ادا کرنی چاہیے دی اگر اس نے وہ رکھے ہوئی تھے تو ایک دیکھیں ایک چیز ہر چیز جو امران خان نے چھوٹی چھوٹی کی ہے اس کے اوپر انہوں نے نکتے اٹھانے کی کوشش کی ہے اور خود ہی پسے سارے کے سارے ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ سارے کے سارے بسے ہمیں اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ جس کو ہم ایماندار صادق اور امین ڈیکلیئر کر کے لائے تھے وہ کتنا جھوٹا اور کمینا نکلا ہے راوف کلاسرا کی ایک بات نے پوری کی پورا خلاصہ کر دیا ہے کہ آپ اپنے چوروں کا دفاع کرتے رہیں اور گالیاں دیتے رہیں لوگوں کو آپ ڈیفنڈ کرتے رہیں اپنی اپنی سطح پر کہ یہ میرا لیڈر ہے اور مجھے پسند ہے تو میں اس کا دفاع کروں گا اور ابھی ابھی تک ہمیں اس کے علاوہ کچھ چیز نظر بھی نہیں آ رہے ٹھیک ہے ہم اس کا دفاع کریں گے اور ٹھنکے کی چوٹ پہ کریں گے ٹھیک ہے اور آج رات میں جو لوگ ہیں وہ سارے جو اینا وہ شیلنگ ہو رہی ہے کشمیر میں ہوا کرتی تھی شیلنگ اب وہ جو اینا لاہور میں واڈر ٹاؤن اسلام آباد میں وہ شیلنگ ہو رہی ہے کشمیر کا بھی جو یہ وہی منافق لوگ تھے جو جو وہاں کا محول خراب کرتے تھی ان کو سیدھا کرنے کے لئے کچھ نہ ک�چ کھ کرنا پڑتا تھا اور یہی مجھے جن کو سیدھا کرنا چاہیے تھا وہ آج بھی وہی کے وہی ہیں وہ آج بھی نمبر وان کی دہوڑ میں شامل ہیں اور وہ آج بھی نمبر وان ہے جن کو سیدھا کرنا چاہیے تھا ان کو سیدھا کرے گے تو یہ خود با خود سیدھے ہو جائیں گے یہ تو نیلے دلے ہیں یہ تو کچھ کرنا پڑتا تھا جن کو صدہ کرنا چاہیے تھا وہ آج بھی وہی کے وہی ہیں وہ آج بھی نمبر وان کی دور میں شامل ہیں اور وہ آج بھی نمبر وان ہے جن کو صدہ کرنا چاہیے تھا ان کو صدہ کریں گے تو یہ خود بخود سیدھے ہو جائیں گے یہ تو نیلے دیلے ہیں یہ تو سارے مورے ہیں یہ تو کٹ پتلیاں ہیں جو ان کو ہلانے والے جو پیچھے جوکرز کڑے ہیں ان کو صدہ کرنا پڑے گا جب وہ سیدھے ہوں گے تو یہ خود بخود سیدھے ہو جائیں گے یہ وہی مثال ہے کہ میں نے کروڑوں روپیہ دیکھا ہے میں نے تو صرف کچھ چند لاکھ روپے لی ہے یہ کوئی چوری نہیں اگر میں پورا کا پورا چوری آئی میں اگر پوری کے پورا اڑا لیتا تو پھر اس کو چوری گئتے دیکھیں یہاں کہ سبھی اس بیتی گنگا پر ہر کسی نے اپنے ہاتھ دھوئے ہیں اور چاہے وہ عمران خان سر وہ اہرے قانون کے پاس کیے ہوئی ہیں سر اوہ یار قانون یہ اپنے چھپنے کے لیے اپنے چھپنے کے لیے انہوں نے بنائے ہوئے پہلوں نے بنائے ہوئے کا نہیں بنائے ہوئے وہ 20% کی مدد آدھا کرتے تھے اس نے 50% کی مدد آدھا یہ 50% کے چور ہیں وہ 80% کے چور دیکھیں چور چوری ہے چاہے وہ 20% کا ہمارے اسلام میں ہے چاہے چوری چھوٹی ہے چاہے بڑی ہے وہ اس کی سزا ایک ہی ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو certified چور ہیں ان کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے میں تو بات ہی ختم کرتا وہ تو سب سیٹیفائیڈ چور ہے یہ تو صادق امین تھے انہیں کیوں نہیں خیال آیا کہ ان کے کیوں لالچہ آگیا ہے دیکھیں دیکھیں اگر مودی کی کلاس کا کوئی بندہ ہوتا ان کے پاس بیبی ہے ان کے جو توشہ خانہ ہے اس کے لیے بھی قوانین ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا ہے اپنے لیے نہیں اپنے لوگوں کے لیے اس کے آکشن کروا کے اس کے پیسے دیئے ہیں تو سلوٹ کرنے کو دلکل سلوٹ کرتے ہیں لیکن چیز دیکھیں کہ وہ صرف مودی جی ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے وہاں پہ تو وہ بھی سارے بیتی گنگا میں آدھونے والے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ سب کا دیکھ لیجئے جتنی بھی سٹیٹس ہیں سب کے دیکھ لیجئے صرف مودی کے علاوہ کوئی مثال دیں یا وہ دوسرے جو ہیں کیا نام ہے ان کا یوگی جی ان کے علاوہ یا دلی کا وزیر علا یہ دو تینے ہیں اب باقی سب کے دیکھ لیں گے تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ بھی ہیں لیکن اس چیز کے اوپر دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیز اس کی پوری قیمت ادا کرنی چاہیے تھی اس نے یہ پوری قیمت ادا نہیں کی یہ اس نے غلط کیا لیکن وہ دوسروں سے زیادہ قیمت ادا کر کے لے کے گیا اس لیے ہم اس کو دیفنڈ کریں جی آپ کرتے رہیں اپنے سطح پر اپنے چوروں کو دیفنڈ کرتے رہیں لیکن جب یہ آپ دیفنڈ کرنا بند کر دیں گے جب آپ دیکھیں گے کہ یہ اس نے اگر 50% بھی چوری کیا ہے تو وہ میرا اور میرے بچوں کا حق تھا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی یہ پھر پاکستان بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا پھر پاکستان میں بھی کچھ ایسے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے جنہیں خیال ہوگا کہ نہیں جی 50 نہیں یہاں پورا کا پورا حق دینا ہے کسی کو بڑھتی زبدس ویڈیو تھی رعوف کا حسنا صاحب آپ نے تو کمالی کر دیا اور آپ نے تھوڑا سا لحاظ کیا ان لوگوں کا میرے خیال میں وہ بھی آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ جب تک پاکستان کے وہ صحافی ان چیزوں پر نہیں بولیں گے جو پاکستان کی ضرورت ہے تو پھر کہیں نہ کہیں چوری آپ کے اندر بھی ہے تو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگے لائک کریے شیئر کریے چینل کو کریے سبسکرائب ملتے ہیں اور نیکس ویڈیو میں تب تک